مووی شروع پہاڑوں سے ہوتی ہے جہاں ایک کپل بیکی اور اس کا ہسپینڈ ڈین کو دیکھتے ہیں جو پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے ان کو پہاڑوں پر چڑھنے کا بہت شوق تھا یہ کہلیں کہ ان میں ایک جنون تھا اور یہی جنون ان کو خطرناک علاقوں میں لے جاتا ہے یہاں ان کے ساتھ بیکی کی دوست بھی تھی جس کو ہمیشہ سے خطروں سے کھیلنے کا بہت شوق تھا یہ تینوں اپنے لیے ہر بار ایک نیا خطرہ ڈھونتے تھے اب پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ڈین کا ہاتھ ایک پرندے کے گھونسلے پر لگ جاتا ہے وہ پرندہ جب اس کے ڈر سے اڑتا ہے جس سے ڈین کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور وہ رسی سے لٹک گیا تھا اور چاہ کر بھی وہ اب اوپر نہیں آ سکتا تھا یہاں بیکی اور اس کی دوست اس کو بچانے کی پوری کوشش کرتی ہیں پر وہ اس کو نہیں بچا پاتی اور آخر کار وہ نیچے گر کر مر جاتا ہے جس کے بعد ہمیں ایک سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے بیکی ابھی بھی اپنے ہسپنٹ کی موت کے غم میں تھی اور اس نے ابھی تک اپنے پاس ڈین کی اسٹیوں یعنی اس کی جلی ہوئی ہڈیوں کو رکھا ہوا تھا اور ساتھی ساتھ وہ اب شرابی بھی بن گئی تھی جس وجہ سے اس کی زندگی پوری طرح خراب ہو رہی تھی بیکی کے ڈیڈ اپنی بیٹی کی ایسی حالت دے کر کافی زیادہ پریشان تھے اسی لیے بہت ٹائم کے بعد وہ اس کی سب سے اچھی دوست کو پلاتے ہیں جس کا نام ہنٹر تھا جو اس کے اور اس کے ہسپنٹ ڈین کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھائی کیا کرتی تھی اپنے ہسپنٹ کی موت کے بعد وہ اپنی دوست سے ایک سال بعد ملی تھی اس کی دوست ہنٹر کہتی ہے چلو نا ہم دوبارہ سے کہیں چڑھائی کرتے ہیں ہمارا تو یہ شوق تھا نا تم میرے ساتھ چلو تمہیں اچھا لگے گا وہ اس کو ایک پرانا ٹاور دکھاتی ہے جو دو ہزار فٹ لمبا تھا اور یہ ٹاور سہرہ میں تھا وہ کہتی ہے تم میرے ساتھ وہاں جانا جہاں پر جا کر تم اپنے ہسپنٹ کی راہ کو اوپر سے بکھیر دینا تمہیں اچھا لگے گا اور اس کی آتما کو بھی سکون ملے گا بیکی سب باتوں کے بارے میں بہت سوچتی ہے اور آخر کار وہ یہ فیصلہ کرتی ہے اور اپنے فون پر ویڈیوز بھی بناتی ہیں پر اسی دوران ان کی لاپروہی کی وجہ سے دونوں کے ساتھ حادثہ ہونے والا تھا ایک ٹرک جو بہت سپیڈ سے آ رہا تھا ان کی گاڑی کو مارنے والا تھا لیکن این وقت پر یہ اپنی گاڑی کو روک لیتی ہیں اور سکون کا سانس لیتی ہیں کہ یہ بچ گئی اور آگے بڑھتی ہیں یہ دونوں اب اپنی منزل تک پہنچ گئی تھی جاتے ہوئے ہنٹر مری ہوئی ایک بکری کو بھی دیکھتی ہے جس کو پرندے کھا رہے تھے وہ سب ہی پرندوں کو اڑاتی ہے اور اس بکری کی تصویر لے کر اپنی انسٹاگرام پر پوست کر دیتی ہے جس کے بعد وہ ٹاور تک پہنچ جاتی ہیں ہنٹر یہاں پر ویڈیو بناتی ہے یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہی تھی پہلے تو انہیں ٹاور کی انچائی دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے بیکی کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت ڈری ہوئی ہے ہنٹر کہتی ہے اوہ کمون یار ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ہم کر لیں گے وہ اپنے آپ کو رسی سے بانتی ہے اور بیکی کو بھی پھر یہ اوپر چڑھنا شروع کرتی ہے لیکن بیکی اوپر چڑھتے ہوئے سب محسوس کر رہی تھی پورانے زنگ لگے ٹاور اور اس کی سیڑھی کی آواز جب یہ اوپر چڑھ رہی تھی بیکی کو ڈر تو لگ رہا تھا پر وہ اوپر چڑھتی رہتی ہے کافی زیادہ اوپر چڑھنے پر ہنٹر اس کو بتاتی ہے کہ ہم آدھے ٹاور پر چڑھ چکے ہیں یعنی کہ انہوں نے ایک ہزار فیٹ کو پورا کر لیا تھا وہ اتنی انچائی پر چڑھ گئی تھی جتنی آئیفل ٹاور کے انچائی ہو یہاں پر ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ انچائی پر تھی اور انہوں نے ایک سیڑھی کو بھی پکڑ لیا تھا ہنٹر کہتی ہے بس تھوڑا سا دور ہم لوگ جلدی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے پر بیکی جب نیچے دیکھتی ہے کہ وہ اتنی اوپر آ گئی ہیں اس کو ڈر لگنے لگا تھا اس بات پر ہنٹر سیڑھی کو ہلا کر اس کے ساتھ مزاک بھی کرتی ہے جس سے وہ بہت ڈر چاہتی ہے مگر اب آہستہ آہستہ اتنے اونچے ڈاور پر یہ دونوں چڑ گئی تھی لیکن اسی دوران اس ڈاور کی سیڑھی کا ایک پینچ نکل جاتا ہے جو انہیں نہیں پتا چلتا یہ تو اپنی خوشی منانے میں لگی ہوئی تھی ہنٹر اپنا ڈران کیمرہ نکالتی ہے اور سب کچھ ریکارڈ کرتی ہے بیکی بھی اپنے دوست کے ساتھ خوش تھی پر ہنٹر یہاں پر نہیں رکتی وہ ڈاور سے لٹک جاتی ہے اور بیکی سے کہتی ہے کہ میری تصویر بناو اور ساتھ ہی ساتھ وہ بیکی کو بھی ایسا کرنے کا کہتی ہے اسے ڈر تو لگ رہا تھا پر اپنے ڈر پر کابو پاتے ہوئے وہ ہنٹر کی بات مان لیتی ہے اور لٹک چاہتی ہے اور لٹک کر وہ بھی تصویر بناتی ہے جس کے بعد ہنٹر اس کو گلے لگا لیتی ہے یہاں پر بیکی اپنے ہسپنٹ کی راہ کو ہوا میں اڑا دیتی ہے اب اس کو کچھ سکون ملا تھا اور دونوں اس کے بارے میں یاد کرنے لگتی ہیں جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا یہ واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہیں یہ اپنا سارا سامان پیک کرتی ہیں بیکی چھے سے ہی اپنا بیک لے کر نیچے اترتی ہے پرانے ٹاور کی زنگ لگی سیڑھی ٹوٹ گئی تھی بیکی لٹک جاتی پر ہنٹر نے کسی نہ کسی طرح اسے اوپر کھینچ لیا تھا پر بیکی کا بیک نیچے ٹاور کے انٹینہ پر لٹک جاتا ہے جس میں ان کا ڈرون کیمرہ اور کھانے پینے کا سامان تھا وہ اب ان کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا بیکی کھپرانے لگتی ہے دونوں اپنا فون بھی چک کرتی ہیں پر یہاں انچائی پر فون میں سکنلز ہی نہیں تھے تب ہی ان کو ٹاور پر سے ایک فلیر گن اور دور بن ملتی ہے ہنٹر کہتی ہے ابھی اس کا ہمیں کیا فائدہ ہم اس وقت اگر گن کو چلائیں گے بھی تو کیا فائدہ ہوگا بیکی تھوڑا کھپرا چاہتی ہے اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہے کچھ گھنٹوں کے بعد ہنٹر دور بن سے دیکھتی ہے ادھر تھوڑی ہی دور ایک گاڑی کھڑی ہے یہ لوگ انہیں مدد کے لیے نہیں بلا سکتی تھی تب ہی ہنٹر اپنا فون چک کرتی ہے جو پوسٹ اس نے مری ہوئی بکری کی تھوڑی دیر پہلے کی تھی اس پر لوگوں کے لائک اور کمنٹس تھے مطلب اس وقت زمین پر سگنلز تھے ہنٹر اب مدد کے لیے ایک میسیج لکھتی ہے اور اپنی آئی ڈی پر پوسٹ کر دیتی ہے اپنے فون کو رسی سے باندھ کر تھوڑا سا نیچے کرتی ہے تاکہ سگنلز آسکیں اور اس کی پوسٹ کو دیکھ کر اس کے فالورز ان کی مدد کو آئیں پر ابھی بھی فون پر سگنلز نہیں تھے اور ان کا میسیج بھی پوسٹ نہیں ہوا تھا تب خود لٹک کر فون نیچے کرنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن ان کا میسیج ابھی بھی پوسٹ نہیں ہوتا اب ہنٹر یہ سوچتی ہے کہ وہ اپنے فون کو نیچے پھینک دے گی پر پہلے یہ اسے اپنی جراب میں ڈالتی ہے اور پھر اپنے جوتے میں تاکہ اس کا فون زمین پر گرنے سے ٹوٹے نہ اور پھر یہ اپنے فون کو نیچے پھینک دیتی ہے جس سے کہ زمین پر سگنلز آئیں گی اور اس کی پوسٹ تو سینڈ ہو ہی جائے گی ہنٹر جب دور پین سے دیکھتی ہے تو زمین پر اس کو ایک آدمی اور اس کا ڈاک نظر آتا ہے جو اپنے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اسی لیے یہاں پر بیکی چلتی سے اپنا جوتا پھینک دیتی ہے تاکہ وہ آدمی کچھ نوٹس کرے مگر وہ کچھ نہیں کرتا اور چلا چاہتا ہے لیکن بیکی یہاں پر گن چلانے لگتی ہے ہنٹر اس کو روک دیتی ہے اور کہتی ہے سورج ٹوپنے کا انتظار تو کرو ہمیں کوئی نہ کوئی تو بچانے آئے گا رات ہو گئی تھی بیکی اپنا وقت گزارنے کے لیے اپنی پرانی ویڈیوز دیکھتی ہے جس میں وہ اچھی بات نوٹس کرتی ہے کہ ہنٹر اس کو اور اس کے ہسپنڈ کو اچھی بناسروں سے دیکھ رہی تھی لیکن تب ہی ہنٹر اس کو فلیر گن چلانے کا بولتی ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے فون کی لائٹ کو چلا کر ادھر ادھر کرنے لگتی ہے تب ہی انہیں تو آدمی دیکھ لیتے ہیں پر وہ ان کی مدد نہیں کرتے کہ نہ ہی وہ انہیں صاف نصر آ رہی تھی ظاہر سی بات ہے وہ اتنی انچائی پرچو تھی پلٹا وہ آدمی ان کی گاڑے چرا کر پھاک چاہتے ہیں اب یہاں پر رات کو یہ سونے کی کوشش کرتی ہے ہنٹر نیچے گرنے والی تھی پر بیکی اس کو بچا لیتی ہے تب ہی وہ اس کی ٹانگ پر بنا ہوا ایک ٹیٹو دیکھتی ہے جس پر ون فور تھری لکھا ہوا تھا اور یہاں پر بیکی کو یاد آتا ہے وہ جب بھی اپنے ہسپنڈ ڈین کو آئی لف یو بولتی تھی ہنٹر کے پاس بھی کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا وہ بیکی کو اپنے اور اس کے ہسپنڈ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے بیکی یہ سب سن کر عجیب سی سوچ میں تھی ہنٹر اس سے معافی مانگتی ہے لیکن اسی دوران بیکی اپنے بیک کو دیکھ رہی تھی جس میں اس کا ڈرون اور پانی بھی تھا ہنٹر کہتی ہے میں جاؤں گی ادھر تک تمہارے بیک کو لینے کے لیے اب وہ ٹاور کے چاروں سائٹ پر ایک خوک ڈالتی ہے اور رسی سے خود کو باندھ کر لٹک کر بیک لینے چاہتی ہے پر ابھی بھی وہ بیک تک نہیں پہنچ پائی تھی اب ہنٹر کیونکہ شروع سے ہی نہ ڈر تھی اسی لیے وہ رسی کو چھوڑ کر انٹینہ کے اوپر کوٹ جاتی ہے اور بیک لے لیتی ہے حالانکہ اب رسی اس سے دور تھی لیکن وہ بیک سے سیلفی سٹک کو نکال کر اس کی مدد سے بیک کو رسی باندھ دیتی ہے اب وہ ایک خود لمبی چھلانگ لگاتی ہے جس سے وہ رسی کو پکڑ لیتی ہے آہستہ آہستہ اسے پکڑ کر واپس اوپر چڑتی ہے مگر ایک دم رسی اسے چھوڑ چاہتی ہے اور وہ نیچے گر چاہتی ہے بیکی یہ دیکھ کر رونے لگی تھی پر جب وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف دیکھتی ہے تو ہنٹر لٹکی ہوئی تھی مطلب وہ ابھی بھی زندہ تھی مگر اب اس کے ہاتھ سخمی ہو گئے تھے وہ اب خود سے اوپر نہیں آ سکتی تھی بیکی اپنی پوری طاقت لگاتی ہے اس کو اوپر کھینچنے میں آخر کار اس نے اپنی دوست کو بچا لیا تھا وہ بیک سے بانی نکال کر پیتی ہے جس کے بعد وہ ایک نوٹ لکھتی ہے اور اس کو ٹرون پر لگا کر اڑا دیتی ہے مگر بدقسمتی سے جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے اس کی بیٹری ختم ہو گئی تھی جس وجہ سے انہیں اس کو واپس بلانا پڑتا ہے اب رات ہو گئی تھی بیکی رات کو دیکھتی ہے کہ اس کی دوست ہنٹر نیچے گر کر مر چکی ہے اور اس کی لاش کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں پر جیسے ہی وہ جاگتی ہے اس کو پتا چلتا ہے یہ تو صرف اس کا یہ خواب تھا داور کے اوپر چلتی ہوئی لائٹ کو دیکھتی ہے تب ہی اس کو آئیڈیا آتا ہے کہ وہ اوپر جا کر ڈرون کی بیٹری کو چارج کرے گی اگلی صبح یہ ایسا ہی کرتی ہے بیکی اوپر جا کر ڈرون کو چارج کرتی ہے اور اس وقت تک لٹکی رہتی ہے جب تک ڈرون چارج نہ ہو جائے جس کے بعد یہ نیچے آتی ہے اب یہ ایک پیپر پر نوٹ لکھتی ہے اور اس کو ڈرون پر لگا کر اڑا دیتی ہے یہ اپنی ڈرون کو ایک گھر کی طرف بھیجتی ہے اس سے پہلے ڈرون گھر تک پہنچ پاتا گاڑی سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے یہ یہاں پر ایک دن اسی امید میں گزار دیتی ہے کہ کوئن کی مدد کے لیے آئے گا بیگی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اب وہ ایک دن بھی یہاں نہیں گزار سکتی تھی تب ہی وہ ہنٹر سے اس کا جوتہ مانگتی ہے تاکہ وہ اپنے فون کو نیچے پھینک سکے دوبارہ سے میسیج لکھ کر کیونکہ اس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا پر ہنٹر اس کو منع کر دیتی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہنٹر تو اس کے ساتھ ہی ہی نہیں وہ تب ہی نیچے گر کر مر گئی تھی جب وہ بیگ لینے کے لیے گئی تھی اور بیگی کا صرف ایک خیال تھا کہ ہنٹر اس کے ساتھ ہے تاکہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے جب وہ نیچے دیکھتی ہے تو اس کی دوست ہنٹر کی لاش پرندے کھا رہے تھے بیگی اب بہت زیادہ روتی ہے اپنے ڈیڈ کے لیے ایک میسیج ریکارڈ کرتی ہے ایک آخری میسیج اس کو بھی اب یہ امید نہیں تھی کہ وہ بچ پائے گی اب صبح ہو جاتی ہے ایک دن اور گزر گیا تھا تب ہی ایک پرندہ اس کے ٹانگ پر نکلتا ہوا خون دیکھ کر اسے کھانے آ جاتا ہے بیگی اس پرندے کی گرتن توڑ کر اسے کچھا کھا جاتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی تھی اسے کھانے کے بعد اسے انرجی طاقت ملتی ہے دوسری طرف اس کے ڈیڈ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے وہ اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے تھے کہ آخر کار ان کی بیٹی ہے کہاں پر اتھر بیگی اب ہمت کر کر نیچے اترتی ہے اس جگہ پر جہاں پر ہنٹر کے لاش ہنٹینہ پر لٹکی ہوئی تھی اور اپنے فون کو ہنٹر کے جوتے میں ڈال کر اس کے بیٹ کے ساتھ چپکا کر ہنٹر کو سوری بولتی ہے اور نیچے پھینک دیتی ہے تاکہ اس کا فون نہ ٹوٹے اور اس کے ڈیڈ کو میسج مل جائے جس کے بعد ہم کچھینٹو بات دیکھتے ہیں بیگی کے ڈیڈ اس ٹاور کے پاس پہنچ گئے تھے بگر جیسے ہی وہ وہاں پر بڑی ہوئی لاش کو دیکھتے ہیں جو ہنٹر کی تھی جس کو پولیس والے لے کر جا رہے تھے وہ سمجھتے ہیں شاید ان کی بیٹی مر گئی لیکن بیگی ان کو آواز دیتی ہے ڈیڈ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو سکون کا سانس لیتے ہیں کہ ان کی بیٹی زندہ ہے وہ اپنے ڈیڈ کے گلے لگ جاتی ہے آخر کار بیگی کی کوششوں اور اس کی امیدوں نے اسے زندہ رکھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے